پہلی بات یہ ہے معیارِ صحبت کیا ہے دوستی کا معیار کیا ہے کن چیزوں کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے سے دوستی کرے گا میری بات مطلو اللہ کی نبی نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی وجہ سے دوستی اور یہ بھی یاد رکھو اچھی طریقے سے صحبت کا جو اثر ہے ماحول کا جو اثر ہے بڑا خطرناک ہے میں دو حدیثیں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر معیار پر آپ کے سامنے پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں کہہ دوں گا پہلی حدیث بہت اچھی حدیث ہے وہ حدیث جو آپ نے بھی سنا ہے آج میں نے اس کے الفاظ نوٹ کیے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں یہ الفاظ اس لئے میں نے نوٹ کیے ہیں سبحان اللہ وہ آدمی جو قاتل ہے مر کرتا ہے اور زندگی بھر قتل کیا ہے آپ سبھی لوگ جان رہے ہیں ماشاءاللہ چہرہ بھی ہلا رہے ہیں نوت پر نو قتل اس نے کیے ہیں یہاں دو باتیں ذہن میں رکھو عربی میں میں لفظ پڑھوں گا تمہارے سامنے انشاءاللہ اس نے آ کر ایک عابد سے سوال کیا عابد سے عابد غور سے سنو میرا لفظ عالم نہیں عابد عبادت کرنے والا کیا میرے لئے توبہ ہے اس نے کہا نوت پر نو کو تُنہیں مارا توبہ کا تجھے بھی مارا اور سو مکمل کر دیا سنچوری کمپلیٹ سبحان اللہ عابد بھی گیا سوال عابد سے نہیں کیجئے عابد عبادت کرنے والا وہ لائقے سوال نہیں ہے عالم سے پوچھئے پھر اس نے آ کر عالم سے پوچھا فعالم نے کہا مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَوْبَيْن کون بیچ میں آ سکتا ہے تیرے اور توبہ کے بیچ میں تو توبہ کر تیری توبہ قبول ہوگی مگر ہاں یہ لفظ ماحول کا اثر یہاں ہے میں نے نوٹ کیے ہیں لفظ بڑے اچھے ہیں اللہ میرے بچے کو اللہ میری امت کے سارے بچوں کو جوانوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ماحول کا اثر نبی نے لفظ استعمال فرمائے انطلق الى ارض قضا و قضا انطلق الى ارض قضا صحیح مسلم کی حدیث ہے انطلق الى ارض قضا و قضا اگر گناہ چھوڑنا ہے قتل سے باز آنا ہے یہاں سے نکلو پہلے یہ زمین چھوڑو انطلق الى ارض قضا و قضا فلاں گاؤں کی طرف چلے جاؤ چون جاؤں حدیث کا لفظ ہے اس گاؤں میں کچھ لوگ رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں تم جاؤ گے سو لوگوں کو تم نے مارا ہے تم بھی صدر سکتے ہو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو وہاں جاؤ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد کا لفظ ہے اور زندگی میں کبھی اس جگہ پر واپس نہیں آنا جگہ چھوڑ دو ماحول چھوڑو اثر انشاءاللہ اس کا ہوگا یہ حدیث صحیح مسلم کے وقت نہیں اس پر کہنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھاؤں میں شیخ سلیمان الرحیلی حفظ اللہ بہت بڑے عالم ہیں عبدالرزاخ البدر میں نے دونوں سے سنا ہے دونوں یہ درس دے رہے تھے صحیح مسلم کا درس عبدالرزاخ البدر حفظ اللہ نے اس حدیث کی روشنی میں ایک بات کہی دل کو چھو گئی بات مجھے وہ آدمی وہاں سے نکل گیا صحیح مسلم کے حدیث ہے جگہ چھوڑ دیا اور ایک جگہ پر پہنچا وہاں اس کی موت آگئی پہلے اس کے پیر گرے میں اٹرس دے رہا ہوں شیخ سلیمان اور شیخ عبدالرزاخ البدر حفظہم اللہ ان کے درس مسجد نبوی میں میں نے بیٹھ کے ان سے کے درس سنا ہے پیر گر گئے پہلے اس کے اب صرف اس کے ہاتھ باقی ہیں اور سینہ باقی ہیں سینے میں جان باقی ہے تڑپ ہے اللہ اکبر تڑپ ہے نیک بننے کی تڑپ ہے اچھا بننے کی وہ جو زمین ہے اس کی طرف اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے سینے سے جتنا کھینچ پایا وہ صرف اتنی ہی جگہ تھی ایک بالشت انگوٹے سے لے کر یہ آخری انگلی اتنا سینے سے گھسیٹ پایا اپنے آپ کو بسدری ہی اپنے سینے سے کھینچا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دونوں فرشتے آئے جنت کے بھی اور جہنم کے بھی زمین نہ پی گئی یہ ایک بالش زمین اس قریے کی طرف تھی اور فیصلہ جنت کا کیا گیا سبحان اللہ